موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارٹ وڈ میں ہم نے آپ کو اس سوٹ کی کٹنگ دکھائی تھی اب ہم اس کی سٹیچنگ دکھا رہے ہیں ایٹیو کو میں نے تھوڑا فاسٹ کر دیا ہے پرٹ میں آپ کو بول کے سمجھا دوں گی سب سے پہلے ہم نے بینچ کو جو ہے بلکل فرن پر لگا دیا ہے سلائی کے ساتھ اب بکرم پر ساڑھے چھے انچ لمبائی اور تین انچ چھوڑائی سے ہم نے نشان لگا لیا اس کو گلائے کرتے ہوئے بلکل کونے سے شیف دے دیں گے اور تھوڑا ایک انچ نیچے سے کٹنگ کر دیں گے نیچے کی طرف نشان لگا کے کٹنگ کر دیں گے جب دلہ کٹنگ ہو جگہ تو اس کو کپڑے پر چھپکائیں گے کپڑے پر چھپکانے کے بعد اس کو کٹنگ کر لیں گے اور اس کو چارہ طرف سے سلائیاں لگائیں گے اور اس کے بعد اس گلے کو فرنٹ پر جہاں ہم نے بینچ لگایا ہے تو وہاں پر بلکل فرنٹ پر اس کا گلہ رکھ کے ہم پن اپ کر لیں گے اگر آپ بگنرز ہیں نئے ہیں سینے والے تو پھر آپ پہلے پن اپ کر لیں پنیں لگا لیں تاکہ گلہ آکے پیچھے نہ ہو اس کے بعد آپ سلائی لگانا سٹارٹ کریں میں بغیر پنیں لگائیں ہی گلے کو رکھ کر سلائی لگا دوں گی اور یہ دیکھیں میں بکرم کو اس طرح کی شیپ دے کر اور یہاں سے ایک انچ نیچے کی طرف اور نشان لگا کے ایسے کٹنگ کر دیا ہے تو یہ بہت خوبصورت گلہ کٹنگ ہو گیا ہے بکرم پھر موسیقی 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 پٹی پر پہلے ہم فرنٹ کے گلے کو اس طرح سے رکھیں گے اور بعد میں پٹی اوپر فولڈ کر کے پھر سلائی لگا دیں گے تو اس طرح جو سیدھا کریں گے شرٹ کو تو گلہ بہت نیڈ اور صفائی سے بنا ہوا گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اسے سیدھا کر کے دکھایا ہے تو اس طرح سے سلائی کرنے سے گلے میں بہت فنیشنگ آتی ہے اس کے بعد اوپر کی سائٹ سے ہم اس کی سلائی لگا لیں گے اگر آپ چاہیں تو ترپائی کر لیں میں پہلے کچھا ٹانکہ لگا رہی ہوں بعد میں ترپائی کر لوں گی اس طرح اس کا گلہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر سائٹ کی سلائیاں لگائیں گے سوٹ ہمارا سلکر ریڈی ہو گئے اور آپ کے سامنے ہیں چاک دامن پہ میں نے اس کی باریک لیس لگا دی تھی اور بعض دینوں پہ بھی میں نے لیس لگا دی تھی ڈبل کر کے تاکہ تھوڑی اور خوبصورتی آجائے ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا لائک کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ میری کٹنگ اور سٹیچنگ آپ کو کیسی لگتی ہے اور مزید مجھے کس طرح کی ویڈیو بنانی چاہیے اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ